چار مہنے لگا کے آیا چار مہنے تک اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہی اللہ کے راستے میں آذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا تو ابھی اسی وقت سسکرات کیجئے پھر ملتے ہیں اس سال کے طور پر ایک آدمی چار مہنے لگا کے آیا چار مہنے تک اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہی اللہ کے راستے میں آزان ہوتی ہی نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا اور آزان کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں صفوں میں پہنچتا تھا اور جب وہ وہاں سے چار مہنے کے بعد جب اپنے مقام پر آتا ہے اپنے گھر پر آتا ہے تو بہت مشکل سے ایک عادت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے روحانیت بھی ہوتی ہے روحانی غزہ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے ہفتہ دن دس دن پندرہ دن ایک مہینہ دیڑھ مہینہ دو مہینہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ غفلت شروع ہوتی ہے پھر فجر کی نماز قضا ہونے لگتی ہے پھر زہر کی نماز ادھر ادھر ہونے لگتی ہے حصر کی نماز ادھر ادھر ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ نماز سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے کہ اس کی نماز وہ نماز سے دور ہو گیا غلطی ہماری ہے کہ ایک بگڑا ہوا انسان ماحول میں جا کر نمازی بن کر ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ملا اور ہم نے اس کو کھو دیا اس لیے جیسا ماحول ہوگا جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی اثارات پڑیں گے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں برے دوستوں کی پاس مت جاؤ برے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحبت میں رہو گے تو تمہاری عقل بھی خراب ہو جائے گی تمہارا دماغ بھی خراب ہو جائے گا تم اپنے اچھے اور برے کی تمیز بھول جاؤ گے اس لیے ہر ماں باپ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے بچوں کو جو اچھی صحبت ملے اور اچھا معاشرہ ملے اچھا سماج ملے اور اچھے سماج اور اچھے معاشرے کی سب سے پہلی سیلی جو ہے وہ ماں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرد پڑتا ہے تو فرد پڑتا ہے مرد پڑتا ہے تو فرد پڑتا ہے اور عورتیں پڑتی ہیں بچیاں پڑتی ہیں تو خاندان پڑتا ہے نسلہ پڑھتی ہیں پورا سماج پڑھتا ہے پورا معاشرہ پڑھتا ہے اور فرمایا کہ اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے تعلیم کا ایسے تعلیم کا انتظام کریں جس سے اس کے زندگی میں دینداری وفاداری حیاء پاک دامنی شریعت عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آنے والی زندگی میں ہمارے اوپر کس کے کیا حقوق ہے اور اس کے جو ہے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بھائیو بدلگو دوستو یہ اسی شہار دیواری میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لئے بہت تھوڑے لوگ تیار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جدہ خیل عطا فرمائے جو لوگ بچوں کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں لڑکوں کے تعلیم آسان ہے اس مانا کر آپ چار کھوٹا گار دیجئے اوپر میں چھپڑی لے دیجئے اور کہیے کہ آؤ تم یہاں پڑھو ہم تم کو ہم پڑھائیں گے اور لڑکے آ جائیں گے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہاں سے بچے پڑھنا شروع کریں گے اور آئیستہ آئیستہ انتظام ہوتا رہے گا سہولتیں آتی رہیں گی لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے پہلے مدرسے کی شکل کو بنانے پڑتی ہے اس لیے کہ بچیاں جو ہے اس کو پہلے دن سے ہی یہ بتانا ہے کہ آپ کو پردے میں رہنا ہے اور غیر محرم کی نگاہوں سے بچنا ہے اور اس کی خلط ملس سے بچنا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس کے لیے پہلے مدرسے کا قیام شہر دیواری کا قیام ہوتا ہے اس کے رہنے سینے کا بچے جو ہے باہر بھی سو سکتے ہیں مچھردانی لگا کر اور نہیں تو ایسے ہی سو سکتے ہیں لیکن بچیاں ایسے نہیں رہ سکتی اس لیے کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج کا خواب دیکھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوانے میں پورا ہوا ایک نوجوان لڑکی سچ دھچ کر پورے سنگار کے ساتھ اوٹ پر سوار ہو کر اکیلے شام سے چلتی ہے اور مدینہ پہنچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہے کہ شام سے تم آئے ہو اور درمیان میں تم نے مہینوں سفر کیا ہے بیچ میں لوگوں کو آپ نے کیسا پایا تم نے کیسا پایا تو وہ اس لڑکی نے اپنا بیان دیا امیر المومنین میں نے ہر جوان کو اپنا بھائی کی طرح ان کی نگاہیں میرے اوپر جب بھی اٹھتی تو ایسی مشفقانہ نگاہ اٹھتی ہے جیسے چھوٹی بہن پر بڑے بھائی کی نظر اٹھتی ہے اور جتنے بوڑوں کو دیکھا ہم نے اس کو ایسا پایا کہ جیسے باپ اپنی بیٹی کے اوپر شف پس سے نظر ڈالتا ہے اور کسی کی نظر میں ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی اور کسی کو بدنظری کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا اور تمام لوگ ہماری حفاظت پر معمور رہتے تھے ہم جس گاؤں سے گدرتے اور وہاں کے جوان اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے وَالَّذِينَ يَوْضُونَ بِسَارَهُمْ وَيَعْفَدُوا فُرُوجَهُمْ دَالِكَ ازْقَالَهُمْ ہم نے اس کی تفسیر پائی اپنے اس سفر میں میرا محترم مدرگو اور دوستو جب بچیوں کی ایسی تربیت ہوتی تو کہا کہ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سماج ایسا نہیں ہے ہم ہی اور آپ سماج کے افراد ہیں نا ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں ہم ہی لوگ سماج میں رہتے ہیں لیکن ہم جتنا جتنی فکر اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں جتنی فکر اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی ملت کے لیے ملت کی بیٹیوں کے لیے ملت کے بیٹوں کے لیے اور سماج کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس کوئی الہی عمل ہم ایک گھنٹہ بھی اس کے لیے جو ہے نکالتے ہیں یادہ گھنٹہ بھی نکال کر بیٹھے کہ بھائی ہمارے جوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں ہماری بیٹیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ترہ ترہ کے وبال ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہمارا سماج کیسے سبلے گا ہمارا سماج کیسے سدرے گا اور ہر ایک انسان مومن کیسے بن جائے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت میں نے محترم بدلگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا کہ عمل صالح صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لے تلاوت کر لے یا تسبیح پڑھ لے کہ ہر وہ عمل عمل صالح ہے جس سے دوسروں کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے اور اللہ کو ناراض کرنے والا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہماری فکروں سے ہماری کوششوں سے اور ایسے ادارے جگہ جگہ مضبوط ہو جائے جہاں بچوں کا تعلیم کا نظام ہو اور جہاں بچیاں جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں این بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے ہیں لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اکمے دوستوں میں شر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ